بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی شہزاد محمد بن سلمان کو پاکستانی فوج کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے نام خصوصی پیغام یا یمن جنگ جیتنے کے لیے پاک فوج بھیجیں یا پھر ہمیں یمن جنگ کے عذاب سے نجات دلائیں آخر حالات کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سعودی ولی اہد پاکستان سے مدد کے خواہاں ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی جارہانہ خارجہ پولیسی سود مند نہیں ہے ان کی معاشی پولیسیاں بھی توقع کے مطابق نتائج نہیں دے رہی ارامکو کے شیئرز فروخت کے لیے پیش کیے گئے لیکن توقع کے مطابق ابتدائی طور پر ارامکو کی مارکیٹ ویلیو دو ٹریلین ڈالر سے زیادہ نہیں لگی شہزادہ محمد بن سلمان نے ارامکو کے شیئر لندن یا نیو یورک کی مارکیٹ میں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن سرمایہ کاروں کی دلچسپی نظر نہ آنے پر ریاض میں شیئر مارکیٹ کیے گئے اور محمد بن سلمان نے جن سرمایہ کاروں کو گرفتار کر کے ان پر کرپشن کا الزام لگایا تھا اب انہیں ہی یہ شیئر خریدنے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ سعودی ولی اہد کو رقم کی ضرورت ہے سعودی ولی اہد کو رقم کی ضرورت کیوں پڑی ہے کیونکہ یمن کی جنگ اور دیگر معاملات کے اندر سعودی ولی اہد نے سلطنت سعودیہ کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیئے ہیں جارحانہ پولیسی کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ اردن اومان اور عراق دور ہو چکے ہیں جبکہ مصر بھی مفت تیل بند ہونے پر پہلے جیسا دوست نہیں رہا اور دوسری طرف ایران بھی کابو سے باہر ہو چکا ہے تیل تنصیبات پر حملے ہوئے تو شہزادہ محمد بن سلمان کو شدید دھچکہ لگا ولی اہد یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایران یہ جرت کر سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پریشانی یہ کہ امریکہ ان حملوں کے بعد حرکت میں نہیں آیا کیونکہ ماضی میں تو امریکہ اس سے بہت معمولی واقعات پر بھی جنگ چھیڑ چکا ہے تو ایسے حالات میں تیل تنصیبات پر حملوں کو اس نے کیسے نظر انداز کیا یہ سوال ولی اہد کی سمجھ سے باہر تھے حیران و پریشان ولی اہد نے علاقائی لیڈروں کے ساتھ رابطے کیے تو عادل المہدی سمیت سب نے انہیں احساس دلایا کہ غلطی ان کی اپنی ہے شہزادے نے ترکی سے رابطہ ہی نہیں کیا کیونکہ اسے ترکی کا جواب پہلے سے پتا تھا دوسری جانب عرب امرات یمن سے فوج واپس بلا چکا ہے اور جنوبی یمن میں اپنے حمایت یافتہ کے ذریعے قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں محمد بن سلمان ان حالات میں یمن میں اسکری فتح کی امید چھوڑ کر سمجھوتے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور یمن محمد بن سلمان کے لیے موہ میں چھپکلی کی طرح بن چکا ہے نہ اگل سکتا ہے اور نہ ہی نگل سکتا ہے ایسے میں محمد بن سلمان کو یہ احساس ہوا ہے کہ صرف ایک ملک ہے جو اس کی ان مشکل حالات میں مدد کر سکتا ہے اور وہ ملک ہے پاکستان ابھی دو دن پہلے ہی سعودی عرب نے یمن میں اپنی حمایت یافتہ حکومت بنانے کا اعلان کیا لیکن جیسے ہی ادن ائرپورٹ پر سعودی عرب کی بنائی گئی نئی یمنی حکومت کے وزراء کا جہاز پہنچا تو ویسے ہی یمن کے ہوسی جنگجیوں کی طرف سے ایسا قرارہ جواب سعودی عرب کو دیا گیا کہ سعودی عرب کے چاروں طبق روشن ہو گئے ہیں جیسے ہی جہاز ادن کے ہوائی اڈے پر پہنچا تو اسی وقت تین مارٹر گولوں سے ادن کے ہوائی اڈے کے ٹرمینل کو نشانہ بنایا گیا یمنی حکومت کے نئے وزراء جہاز سے اتر رہے تھے اور ادن ہوائی اڈے کے ٹرمینل کے باہر لاشوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی تھی ناظرین اکرام وزراء کو کوئی نقصان نہیں پہنچا انہیں باحفاظت دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے العربیہ کے مطابق وزراء جہاز سے اتر رہے تھے کہ دھماکہ ہوا نئی سعودی حمایت یافتہ یمنی حکومت کے وزراء کو المسی محل منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ان میں سے متعدد زخمی بھی ہیں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے بعد زخمی لوگوں میں شدید خوف و حراس پایا جا رہا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں کم از کم دس افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں سعودی عرب کی جانب سے کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو حوسی جنگ جوہوں کی جانب سے اس کا بڑا ہی جارہانہ جواب دیا جاتا ہے اور اب بھی بڑا واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے کہ تم یمن کے اندر جنگ نہیں جیت سکتے یہاں پر آپ کو یہ بھی تفصیل بتاتے چلیں کہ سعودی شہزادہ نے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر وہ پاکستان کے اندر پہلے سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے تاجروں کے وفت کے ساتھ جنوری میں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سعودی فرمروہ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے سعودی وزیر تبانائی عبدالعزیز بن سلمان بھی شامل ہیں اور اس دورے میں پاکستان میں آئل ریفائنری لگانے پر بات چیت کی جائے گی سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے اور ان سے بات کر کے محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے اور یہ خصوصی پیغام ہے کہ یا تو پاکستانی فوج کو یمن جنگ میں بھیج کر ہمیں فتح دلائیں تاکہ ہم عزت سے جی سکیں یا پھر ہمیں یمن کی جنگ باعزت طور پر نکلنے کے لئے انتظامات کریں ناظرین اکرام میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی اس پر بات کی تھی کہ صرف پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو کہ سعودی عرب کی یمن کی جنگ سے جان چھڑا سکتا ہے اس وقت سعودی اتحاد کے کمانڈر پاکستان کے سابق آرمی چیف جرنل راہیل شریف ہیں جرنل راہیل شریف نے یقینی طور پر پاکستان کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ پاکستان یمن جنگ کا حصہ نہ بنے اور اب شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے جرنل راہیل شریف سے بھی پاکستانی فوج کے سپہ سلار سے روابط کر کے یمن جنگ میں شمولیت کے لئے کہا جائے گا یا پھر پاکستانی وزیراعظم سے کہا جائے گا کہ وہ کوشش کر کے ایران اور یمن کے ساتھ بات چیت کریں اور پھر وہاں سے سعودی عرب کی جان چھڑائیں کیونکہ سعودی عرب کو یمن کی جنگ نے کنگال کر دیا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے یمن میں جنگ کو جواز بنا کر اور ایران کا خوف شہزادہ محمد بن سلمان کے ذہن پر مسلط کر کے ان سے تین ہزار سمارٹ بموں کی فروخت کی منظوری لے لی گئی ہے امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دو سو نوے عرب ڈالر کی مالیت کے معاہدوں میں سعودی عرب کو تین ہزار گائیڈ ہتھیاروں کی ممکنہ فروخت کی منظوری دی گئی ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ یہ فروخت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے عوضے پر رہنے کی میاد کے آخری دنوں میں سامنے آئی ہے دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی ہتھیاروں کے مشرق وزیر کے سب سے بڑے خریدار سعودی عرب پر بدترین انسانی بہران کا باعث بننے والی یمن جنگ کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے ریاض کو اصلے کی فروخت روکنے کا وعدہ کیا ہے تاہم پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس پیکج میں تین ہزار جی پی او انتالیس سمارٹ بم اسلحہ کنٹینرز معامل اشیاء اور تقنیقی مدد شامل ہوگی اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اس مجوزہ فروخت سے سعودی عرب کی طویل فاصلے تک فضا سے زمین کو حدب بنانے والے اسلحے کے زخیرے میں اضافہ اور موجودہ اور مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمن میں عام شہریوں کی حلاقت پر کانگریس کے عراقین نے غم غصے کا اظہار کیا ہے جنہوں نے روان سال کے آغاز میں ریاض کو ایف تھرٹی فائیو جنگی تیاروں کی فروخت روکنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام رہے سعودی عرب کے ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی پولیسیاں ان کی بادشاہت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں اور اگر یہ جنگ نہ رکی تو سعودی عرب کے تیل کے کوئوں کا ایک ایک کترہ یمن جنگ کی نظر ہو جائے گا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج بھی سعودی اتحاد کے جنگی تیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں میں رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے یمن کے المصیرہ ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی تیاروں نے صبح سادہ کے الفرہ علاقے پر تین مرتبہ جبکہ آل ابو جبارہ وادی پر دو مرتبہ حملے کیے دوسری جانب سعودی عرب کی سرحدی فورسز نے صبح سادہ کے علاقے ممبہ میں فائرنگ کر کے ایک یمنی بشیندے کو شہید کیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر چند ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارہانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہیں جس کے باعث اب تک سترہ ہزار سے زائد یمنی شہید اور کئی ہزار زخمی ہو چکے ہیں یمن کے حوسی جنگجیوں کی جانب سے سعودی اتحاد کے اس حملے کے چند ہی گھنٹے بعد اس کا جوابی حملہ کر کے ادن کی ائرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا اور سعودی پشت پناہی بہم بننے والی حکومت کے وزاراء کو نشانہ بنایا گیا ناظرین اکرام پاکستان کی جانب سے بڑا ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن جنگ کا حصہ نہیں بنے گا شاید یہی چیز ہے جس نے پاکستان اور یمن کے تعلقات کو بہتر رکھا ہے اور اب شہزادہ محمد بن سلمان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانی فوج کو اس جنگ میں شامل کرنے پر راضی کیا جائے اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر پاکستان اس کی مدد کر کے ایران سے بات کرے اور یمن کی جنگ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے یقینی طور پر پاکستان دوسرے آپشن پر غور کر سکتا ہے یعنی سعودی عرب کی یمن کی جنگ سے جان چھڑوانے کے لیے مدد اور حمایت کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان امن کا دائی ہے اور امن کے فروغ کے لیے پاکستان کبھی بھی کہیں پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتا ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کب تک اس پر عمل درامت شروع ہو سکتا ہے